اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بناظرین سپریم کورٹ سے بہت بڑی خبر ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج بلکل لیٹ گئے ہیں قاضی صاحب کیوں تانگیں کامتی رہی آج پورا دن ایک کیس کے اندر اس کی ڈیٹیلز بڑی خوفناک ہیں جنرل فیز حمید کے خلاف ایک درخواست لگائی جاتی ہے اور چڑھائی واپس کی جاتی ہے ساکم نصار کے اوپر یہ بڑا دلچسپ معاملہ تھا اور معاملہ ایسے سٹارٹ ہوتا ہے ناظرین کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونر آتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور وہ یہ استعداق لے کے آتے ہیں کہ جنرل فیز جو تھے جب جو ڈی جی آئے تھے انہوں نے ان کے گھر کی اوپر حملہ کیا ان کی کچھ پیسے وہاں سے لے کے چلے گئے کچھ سونا وہاں سے لے کے چلے گئے تو یہ آج درخواست لگاتے ہیں قاضی فائز جیسا صاحب اپنے بنچ کے اندر اور اچانک سے یہ درخواست جب لگتی ہے تو سب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بہت بڑا ہو جائے گا اور کچھ بڑا ایکشن ہو سکتا ہے جنرل فیز کے خلاف اور درخواست جب لگتی ہے ٹیک اپ ہوتی ہے سماعت شروع ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے قاضی صاحب کی جانب سے کہ کون درخواست گزار کا وکیل کون ہے تو حفیظ اور ایمان چودری بھی آتے ہیں اور شہریار تارک بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وکیل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فیز حمید نے بارہ مائے دو ہزار سترہ کو درخواست گزار کو بما فیملی کے پانچ ممبرز کے اغواق کیا گیا تو اس پہ چیف صاحب کہتے ہیں کہ اب عدالت کیا کرے اگر اس وقت اغواق کیا گیا تھا انہوں نے کہا جی کہ وزارت دفاع کو حکم دیا جائے جو کیس میں فریقین کی خلاف کاروائی کی مجاز اتھارٹی ہے اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ کیس پہلے بھی اس عدالت کے سامنے آیا تھا چیف صاحب نے پوچھا انہوں نے کہا جی ہماری درخواست تو پہلی بار سمات کیلئے مقرر ہوئی ہے اور عدالت کے سامنے چیف صاحب بچانک سے کہتے ہیں جی دو درخواست ہیں معاملہ سمجھئے گا کیسے آج کازی صاحب جو ہے وہ ان کی ٹانگیں کانپی ہیں ٹاپ سیٹی کے آنر درخواست لے کے آئے جنرل فیز کے خلاف کہ جنرل فیز نے اس وقت ان کی اوپر ظلم کیا یا پیسے مانگے ان سے ان کی فیملی کو اغوا کیا اور یہ ظلم جو ہے وہ اس کا اضالہ کیا جائے اور کازی صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں اور یہ پھر وہ اچانک سے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے سامنے تو دو درخواست ہیں زائدہ جعوید اسلم کی درخواست بھی ہمارے سامنے ہے اور یہ جو ہے نا یہ اچانک ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ زائدہ اب زائدہ جعوید اسلم کی درخواست کا اس درخواست کے ساتھ کیا تعلق ہے زائدہ جعوید جو ہیں یہ خاتون آتی ہیں اس پیٹیشنر کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر جو یہ ابھی جو درخواست گزار ہیں یا جو خود معیز احمد خان جو فیض حمید کے خلاف آئے ہیں یہ فیض حمید نے ان کی فیملی کو اغوا کیا اس پیٹیشنر کے خلاف ٹاپ سیٹی کے آنر کے خلاف جو زائدہ اسلم جو ہیں یہ درخواست لے کے آتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ساکم نصار کے دور میں اور ساکم نصار صاحب چیمر کے اندر ان کا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر لیتے ہیں تو چیف صاحب نے آج کیا چیف جسس صاحب نے بڑی ہوشاری کے ساتھ ایک درخواست جو فیض حمید کے خلاف لگی ہوئی تھی اور دوسری درخواست فیض حمید کے خلاف درخواست دینے والے کے خلاف جو آئی ہوئی تھی دو ہزار سترنگ کی وہ بھی نکال کے لے آئے کہ بھائی ہمارے سامنے تو دو درخواستیں اور ہم آپ کو مولد بھی نہیں دے سکتے آپ آج ہی اس کے اوپر اپنا موقف دیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں انہوں نے کہا جی ہم ٹائم تو نہیں دے سکتے ٹائم دینے والا ہمارا جو ہے وہ ٹائم گزر گیا ہوا ہے اب انہوں نے کہا جی چلیں وقف کے بعد دے دیں ہمیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وقفے میں آپ اس کو دیکھ لیں یہاں چیف صاحب جو ہے وہ بڑے تپ جاتے ہیں اب ایک معاملہ فیض حمید کے خلاف ہے آپ کاروائی کریں فیض حمید نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو پکڑیں اس کو لیکن قاضی صاحب کیا کرتے ہیں قاضی صاحب ساکم نصار کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیض حمید کے خلاف یومن رائٹس کی وقفے کے بعد جو سماعت ہوتی ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو اب تک اس کیس میں ہم سمجھ پائیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ برطانیہ کی شہری زائدہ اسلم نے دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ میں آرٹیکل وان لیٹی فور تین کا کیس دائر کیا ساکم نصار صاحب نے اس وقت چیمبر میں دوہزار اٹھارہ میں فریقین کو بلا کر کیس چلایا اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ کیا چیف جسٹس چیمبر میں ایک اکیلے سنگل جج کے طور پر فریقین کو طلب کر کے کیس چلا سکتے ہیں کیس میں چیف جسٹس ساکم نصار نے خود ہی ایف آئی پولیس اور سی ٹی اے وغیرہ کو نوٹس کیا اور اس نویت کی درخواست زائدہ اسلم نے جسٹس گلزار کے سامنے بھی رکھی تھی سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹ سیل میں آرٹیکل وان ایٹی فور تین کی درخواست نے دائر کی گئی جو درخواست ہمارے سامنے یہ وان ایٹی فور تین کے تحت درج ہوئی ہے یہ اب جو آئی ہے اور اب یہاں پہ چیف سب طبگے انہوں نے خار نکالی ساکم نصار سے کہ بھائی جو درخواست گزار ہے اس کو اس کے وقلہ سے کہ آپ نے جو درخواست اس وقت دی تھی ساکم نصار صاحب نے آپ کا درخواست کا معاملہ چیمر کے اندر کیسے سماعت کے لیے مقرر کیا کیا وہ سماعت کے لیے مقرر کر ہی نہیں سکتے تھے اور یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ جو درخواست گزار ہے وہ آیا ہوا ہے اپنا انصاف لینے کے لیے وہ آیا ہوا ہے کہ بھائی فیض حمید نے میرے ساتھ ظلم کیا میرے ساتھ زیادتی کی اور یہاں پہ جو درخواست گزار ہے اس کے خلاف جو درخواست آئی ہوئی تھی وہ قاضی صاحب نکال کے لے آئے اور الٹا چڑھائی کر دی ساکم نصار صاحب کے اوپر ساکم نصار صاحب نے کیوں کس قانون کی تحت جو ہے وہ یہ سماعت کی کس قانون کی تحت انہوں نے آپ کو چمر کے اندر سنا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کہتا ہے جی کہ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے پھر ٹرائل کا یہ تقاضی جی کہ آپ ریلیونٹ فورم کی اوپر جائیں تو وہ بتا کہتا ہے بھائی ریلیونٹ فورم کیا ہے ملہب سب سے بڑی عدالت یہ ہے اور بڑا انقلاب ہم نے سنا تھا کہ قاضی صاحب آئیں گے تو بہت بڑا انقلاب آ جائے گا تو یہاں جو طاقتور کے اعتصاب کی بات آئی تو قاضی صاحب کہتا ہے کہ آپ ریلیونٹ فورم کے اوپر جائیں اور اب اگر انہوں نے یہ کرنا نہیں تھا اگر انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کرنی تھی کوئی نوٹس نہیں کرنا تھا تو درخواست لگائی کس لیے اور حیران کن طور پر جو بندہ انصاف کے لیے آئی گیا پہلی دفعہ کسی طاقتور شخص کے خلاف اس کے خلاف جو درخواست تھی وہ بھی اٹھا کے نکال لی اور اس کو پھر اس کے اوپر صحیح دیم آخش دیئے صحیح دل تھنڈا کیا ساکم نصار صاحب کو صحیح رگڑا اور ادھر کہے دیا جائے بھائی آپ جائیں ریلیونٹ فورمز کے اوپر اور پھر نمٹا دی درخواست انہوں نے کہا جی کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمید فریقین کی خلاف دوسرے متعلقہ فورمز موجود ہیں اور سپریم کورٹ کیس کے میرٹس کو چھیڑے بغیر یہ درخواستیں نمٹاتی ہے اور درخواست گزار نے سابق ڈی جی آئے کے اوپر بڑے سنگین الزامات آئیت کیے ایڈیشنل ہیٹارنی جنرل کے مطابق درخواست گزار وزارت دفاع سے سابق عددار کے خلاف فرجو کر سکتے ہیں آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کا استعمال ایسے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جسے غیر موجود بھی بنیادی حقوق اس کے متاثر ہوں اس کے بعد جو ایچ آر سیل تھا اس کی اوپر بڑا انہوں نے غصہ نکالا کہ یہ جو ایچ آر سیل ہے اس کی تشکیل غیر آئینی ہے کیا ساکم نسار صاحب بس خود اپنے چیمر کے اندر ریپورٹ سمگواتے تھے سپریم کورٹ کے پاس بنیادی حقوق کے لیے اختیار صرف آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت چلتا ہے ایچ آر سیل کے ذریعے دوزار پانچ سے متوازی عدالتی نظام چل رہا ہے اور چیف جسس کو کھلی عدالت میں کیس مقرر کرنا چاہیے تھا اور آئین بھی یہی کہتا ہے کہ چیف جسس صاحب کو یا کھلی عدالت کے اندر کیس سننا چاہیے لیکن ساکم نسار صاحب جو ہے وہ چیمر کے اندر سنتے رہے اور ریکارڈ جو ہے وہ سارا غائب کر دیا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ چیف کے پاس چیمر میں کیس سننے کا کوئی جوڈیشل اختیار نہیں ہے یا پوچھا گیا کہ کس قانون کی تحت جو ایچ آر سیل ہے بنائے سپریم کورٹ کے اندر ہیمن رائٹ سیل ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ساکم نسار صاحب کے دور میں اس ایچ آر سیل نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہزاروں ایسے لوگ تھے جن کی جائدادوں کی اوپر قبضے ہوئے تھے جو پھر رہے تھے ایک مجھے یاد ہے بہت اچھے سے ایک خاتون باہر سے آئی تھی یا ویلچئر کے اوپر بیٹھ کے ہم نے ان کو سپریم کورٹ سے ریسیو کیا تھا اور وہ ان کی جائداد تھی کتنے قبضے جو چھڑوائے تھے اور ان کے دور میں یہ پتہ چلا تھا کہ شامی صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس پیٹرول پمپس بھی ہیں تو اس کے بعد ہوئی آپ یہ کہتیں جی کہ یہ کس قانون کے تحت جو ایچ آر سیل ہے یہ کس قانون کے تحت بنا تو بتایا گیا کہ دوہزار پانچ میں ایک سرکلر جاری ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یا اس کی اوپر عمل درامت ہوا اور دوہزار انیس میں فل کورٹ اجلاس میں ایچ آر سیل کے رولز بنانے کا معاملہ آیا لیکن نہیں بنائے گے تو پھر قاضی صاحب کہتے ہیں جی تو فل کورٹ تو میں نے اب کروائی ہے اس کے بعد اس کے بعد تو وہ ہوئی نہیں ہے اب جب یہ معاملہ آیا کہ قاضی صاحب اب جو ہے وہ پکڑیں گے جنرل فیز کو پوچھیں گے کہ اگر ساکر بن سار تو چلیں وہ کر رہے تھے وہ چیمر کے اندر سماعتیں کر رہے تھے تو وہ غیر قانونی ہے جنرل فیز صاحب نے اگر یہ کیا لوگوں کو اٹھایا ان کو اخواہ کیا تو کیا وہ قانونی تھا اس کے اوپر تو انہوں نے جو ہے وہ بلکل وہ بھاگ گئے ان کی ٹانگیں کام گئی انہوں نے کہا جی یہ ہم نہیں کر سکتے آپ ریلیمنٹ کوارٹس کے اوپر جائیں اب ظاہر ہے ممکن ہے جو اس لیول کی درخواست آئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہوگا ان کو ایسے تو اتنا اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے ویسے یہ اٹھیں یہ جو درخواست گزار ہیں بڑے بڑے جھٹکے کھائیں انہوں نے ابھی ریسٹنٹ کچھ عرصے میں تو لیٹسی اب کیا ہوتا ہے لیکن قاضی صاحب کم از کم جو ہے وہ انقلاب کا جو بیانیت ان کا وہ آج بلکل فنا ہو گیا ہے سافٹ آرگر تھا جنرل ساکم نصار اس کو انہوں نے ٹھیک تھاک سنائی ہے پوری دل کی بڑھاس نکالی ہے اور جس طرف پر جلتے ہیں جہاں سب کے وہاں سے بلکل لوگوں نے ایک سمارٹ موو لی ہے اور ادھر پتلی گلی سے نکل گئے اجاز دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ